بسم اللہ الرحمن الرحیم چونتیس اے ایمان والوں اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور انہیں رائے خدا سے روکتے ہیں سمجھئے گا رائے خدا سے روکنے کا ہی کھاتے ہیں جو رائے خدا بتا رہا ہے وہ تو بیلوس ہوتا ہے تحریفیں کرنے کا مال کھانے ہوتے ہیں اور لوگ کیوں مال دیتے ہیں ایسے لوگوں کو کیونکہ شارٹ کٹ بتاتے اچھے شارٹ پیکیج دیتے ہیں بس چھٹکی بجاؤ جنرز میں چلے جاؤ گا یوں دیتے ہیں اس لئے تو مال ملتا ہے اور جو سیدھا سیدھا دین بتاتا ہے وہ لوگوں کو کم ہی پسند آتا ہے اے ایمان والو اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور انہیں راہ خدا سے روکتے ہیں اور جو لوگ اب یہ خاص طور پر علماء کا ذکر کیا چونکہ یہ وہاں پر کر رہے تھے اور اب بات کلی کر دی چاہے کوئی مولوی ہو چاہے کوئی غیر مولوی ہو چاہے کوئی دین کے ذریعے مال جمع کر رہا ہو وہ تو بہت بڑا مجرم ہے وہ تو خدا کو گویا بیچ رہے اور رسول کو بیچ رہے اور ایمہ کو بیچ رہے جس نے اس کو ذریعہ آمدنی قرار دے دی لیکن اوورال اور جو لوگ سونا اور چاندی زخیرہ کرتے ہیں اور اسے رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے یہ خوشخبری کا لفظ دھمکی کے لئے ہوتا ہے بڑی اچھی خبر ہے ہمارے پاس 35 وہ خوشخبری کیا ہے جس دن وہ مال آتش جہنم میں تپایا جائے گا اور اسی سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی یعنی وہ گرم گرم ان کی ان جگہوں پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا کہا جائے گا جمع کیا تھا نا تاکہ تمہارے کام آئے کہ تمہارے کام آ رہا ہے عجیب ہے یعنی اس مال کو تپا کر گویا کہ جو چیزیں جمع کیوں گی انہیں دکھایا جائے گا اور میلٹ کر کے انہی کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع جوڑ جوڑتے رکھا اکاؤنٹ بڑھتے رہے ہلماریاں بڑھتے رہے اور لوگ بھوکے مر رہے تھے لوگ جہالت سے دوچار تھے معاشرے میں اتنی ناہمباریاں تھی اور تم نے ہزاروں لوگوں کا جمع کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہوا تھا اور اپنی پروپٹیوں کی شکل میں تم نے بنایا ہوا تھا اور تم نے خرچ نہیں کیا اب چکھو اس کو یہ پروپٹی ہے یہ زیورات ہیں یہ ڈالر ہیں یہ روپے ہیں چکھو انہیں اس زمانے میں سونے چاندی ہوتے تھے درہم و دینار آج کا زمانے میں آج کے مطابق